السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم پہنچے ہوئے ہیں جی دریائے راوی کے کنارے اور راوی کے اندر مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مچھلیاں کیسے پکڑی جاتی ہیں اور چند فوائد بھی مچھلی کے بتائیں گے یہ دیکھیں جی دریائے راوی ابھی اس میں پانی بہت کم ہو چکا ہے اور مچھیرے بڑے بے خوف ہوتے ہیں ان کو پانی سے ذرا بھی خوف نہیں آتا ہم تو باہر کھڑے ہوئے ڈاٹرے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک بچہ تیرتا ہوا پانی کے اندر اتنے گہرے پانی میں آ رہا ہے باہر کی طرف اور سامنے مچھیرے شکار کر رہے ہیں جال لگایا ہوا ہے ساتھ کشتی بھی ہے بعض مچھلیوں کو تو ہاتھ سے پکڑ کے یہ ایسے کشتی کے اندر پھینک لیتے ہیں اتنا تجربہ ہے ان کا یہ دیکھیں جی ایسے پکڑا ہوتا ہے جال اور ایسے آگے گھسیٹتے جاتے ہیں پھر ایک منزل پہ مقام پہ جا کے وہاں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں تو جو مچھلیاں اس کے اندر پھنسی ہوتی ہیں اس کو نکال لیتے ہیں ناظرین اکرام مچھلی کے بہت فائدے ہیں مچھلی کے اندر کیلشیم بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے اور سردی کے موسم میں تو اس کو ضرور کھانا چاہیے نزلہ، زکام، بخار چینکے آنا، سردی رگنا ان کے لیے مچھلی بہت ہی فائدے مند ہے مچھلی کو آپ بھون کر بھی کوئلوں پہ بھونی ہوئی بھی کھا سکتے ہیں تل کر بھی کھا سکتے ہیں اور شربے دار بنا کے بھی مچھلیوں سے ہم نے کہا کہ ہمیں دریا کی تھوڑی سی سی سیر بھی کروا دیں تو ان کا بہت شکریہ انہوں نے کشتی پہ ہمیں ایسے سیر کروائی اور کافی دور تک دریا ہمیں وہ دکھایا یہ دیکھیں یہ جال لگا ہوا ہے یہ اس کے اندر یہ انجن سا لگا ہوا ہے اور سٹک کے ساتھ یہ اس کو موڑتے ہیں کشتی کو بڑے کاری گا رہے ہیں یہ ہیں تو یہ انپیڈ سے لوگ لیکن فن میں بڑے ماہر ہیں پانی کی خوبصورتی دیکھیں پانی اگرچہ اتنا صاف نہیں ہے لیکن بھلا لگ رہا ہے بات کر رہے تھے ہم مچھلی کی تو مچھلی کو اپنے مزاج کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہے اگر تیل کے اندر تلنا بھی ہے تو تیل میاری ہونا چاہیے مثالیں بھی اپنے مزاج کے مطابق اس پہ لگائیں گے آپ دیکھیں گے آپ کا مزاج خوشک ہے گرم ہے یتر ہے اس کے مطابق آپ نے اس پہ مثالیں لگانے ہیں دریائے راوی کے خوبصورت مناظر مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور ہم کشتی کے اندر بیٹھ کے دریائے کی سیر کر رہے ہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو جو غزار دی جائے گی وہ مچھلی کا جگر ہوگا مچھلی کی بہت سی اقسام ہیں ملی مچھلی ہوتی ہے ترکنڈا ہوتی ہے سنگھاری ہوتی ہے روو ہوتا ہے ڈمرا ہوتا ہے تو ہر ایک مچھلی کا اپنا اپنا ٹیسٹ اپنا اپنا مزہ اور اپنا اپنا لطفش میں آتا ہے کھانے سے مچھلی کے پکوڑے بھی بنایا جا سکتے ہیں آنکھوں کے لیے بہت فیضہ ماند ہے یہ ہمارے پروفیسر ساجے صاحب ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ سیر کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں یہ مچھلے یہ بھی خوش ہیں بات میں کر رہا تھا کہ مچھلی آنکھوں کے لیے بھی بہت فیضہ ماند ہے اس کے علاوہ عام جسمانی کمزوری اور سیکسوال پاور کو بھی یہ بڑھاتی ہے تو مچھلی کو گاہے بگاہے کھاتے رہنا چاہیے سردیوں میں تو ضرور اس کو کھانا چاہیے یہ دیکھیں جی مچھلیاں جال سے نکال کے آپ وہ باہر پھینک رہے ہیں یہیں سے وہ اکٹھے کر کے پھر منڈی میں لے جاتے ہیں یا منڈی والے خوش آ کے یہاں سے لے جاتے ہیں دریائے راوی کے خوبصورت مناظر جال سے جب مچھلیاں نکال رہے ہیں قرآن پاک میں بھی مچھلی کا ذکر آیا ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں گئے تو وہ بھی اپنے ساتھ مچھلی لے کے گئے تھے تو قرآن کے اندر بھی مچھلی کا ذکر ہے حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے جنتیوں کی یہ غذاب بھی بنے گی